یہ سچ ہے کہ قسمت سے رنگ بھی راجہ بن جاتا ہے لیکن قسمت بھی انہی کا ساتھ دیتی ہے جو محنت کرنا جانتے ہیں کچھ ایسی کہانی ہے جے بی برسٹین، رنگو اور دینیش کی اس کہانی کی شروعات میں ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام جے بی برسٹین ہے وہ اپنے دوست اور اپنے پارٹنر ایش واسودیون کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے دراصل انہوں نے ابھی ابھی اپنی کمپنی شروع کی ہے یہ دونوں سپورٹس ایجنگس ہیں جو الگ لگ ٹیمز کو، الگ لگ کلپز کو پلیئرز پروائیڈ کرتے ہیں جس کے بدلے انہیں کمیشن دیا جاتا ہے دراصل امریکہ میں یہ ایک لیگل بزنس ہے پر اب ان کے جتنے بھی پرانے کلائنٹس تھے جتنے بھی پلیئرز تھے وہ سب کے سب ریٹائر ہو چکے ہیں اسی لئے ان کے پاس اتنے زیادہ پلیئرز نہیں ہیں ان کے آفیس میں ایک فٹبال پلیئر آتا ہے جس کا نام پوپو ہوتا ہے اور یہ اسے ایک ٹیم میں پچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ان سے پیسوں کی ایڈوانس ڈیمانڈ کرتا ہے جو ان کے پاس نہیں ہوتی اسی لئے ان کی ڈیل کینسل ہو جاتی ہے اور اس بات سے جے بھی پوری طرح سے پریشان ہوتا ہے اسے کسی بھی قیمت پر نئے اچھے پلیئرز تھے تاکہ وہ دوسری ٹیم میں ان کا کانٹریکٹ سائن کروا سکے یہی اس کا کام ہے لیکن اب اس کے پاس پلیئرز نہیں ہیں اور اسی رات کو جب وہ اپنے دوست پارٹنر کے ساتھ اپنے گھر پر بیئر پی رہا ہوتا ہے تو ایش ٹی وی پر کرکٹ میچ دیکھنا شروع کر دیتا ہے جے بھی کہتا ہے کہ یہ گیم مجھے کبھی سمجھ نہیں ہے اس میں بال کو کہیں بھی مار سکتے ہیں اس گیم کو کوئی بھی کھیل سکتا ہے دراصل امریکہ میں کرکٹ کو پسند نہیں کیا جاتا وہاں پر بیس بال کھیلا جاتا ہے ایش کہتا ہے میں اپنے ڈیٹ کے ساتھ اس گیم کو دیکھتا تھا اور یہ ایک بہت ہی بہترین گیم ہے انڈیا میں کروڑوں لوگ اس میچ کو دیکھتے اور کھیلتے ہیں دراصل اس وقت ٹی وی پر انڈیا کا میچ آ رہا ہوتا ہے لیکن جے بھی کوئی بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی ایش کی جانے کے بعد جے بھی ایک بار پھر سے ٹی وی پر چینل چینج کرتا ہے اور وہاں پر ایک چینل پر کرکٹ میچ چل رہا ہوتا ہے اور دوسرے چینل پر بریٹینز گار ٹیلنٹ اور یہ دیکھ کر جے بھی کے مائن میں ایک آئیڈیا آتا ہے وہ اپنے دوست کو بولتا ہے کہ مسٹر چینج سے ہماری ایک میٹنگ رکھو دراصل مسٹر چینج ایک انویسٹر ہے جو ایجیا کی کنٹریز میں بیس بال میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں جے بھی انہیں بتاتا ہے کہ انڈیا ایک ایسی کنٹری ہے جہاں پر کرکٹ کے علاوہ اور کسی گیم کو توجہ نہیں دی جاتی اور اگر کوئی انڈین ایک بیس بال کا انٹرنیشنل پلیئر بنتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ لاکھوں کروڑوں لوگ بیس بال کو فالو کرنا شروع کر دیں گے اور جتنے زیادہ فالوورز ہوں گے ہمیں بیس بال کے سامان کی ٹی شٹس کی کیپس کی اتنی زیادہ ضرورت ہوگی اسی لئے ہم انڈیا جا کر بیس بال کی پیار ٹیلنٹ کو دھوننا چاہتے ہیں مسٹر چینج کہتے ہیں کہ بیس بال میں اور کرکٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے جی بی کہتا ہے کہ جس طرح سے کرکٹ میں بولر ہوتا ہے اسی طرح سے بیس بال میں پیچر ہوتا ہے اور ہم ایک بولر کو پیچر میں کنورٹ کر سکتے ہیں مسٹر چینج پوچھتے ہیں کہ تمہیں اس میں کتنا وقت لگے گا وہ کہتے ہیں کہ دو سال مسٹر چینج کہتے ہیں کہ تم ایک سال میں کر سکتے ہو اور جی بی ایک سال کے لئے ہاں کر دیتا ہے حالانکہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے لیکن اسے اب یہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے پاس اب اور کوئی چوائس نہیں بچی اس کے بعد وہ ایک پیچنگ کوچ کے پاس جاتے ہیں جس کا نام ٹوم ہاؤس ہے اپنے زمانے میں ایک پیچر ہوا کرتا تھا پر اب یہ کئی سالوں سے کوچ ہے انہیں بہت زیادہ انبھا ہوتا ہے ٹوم بتاتا ہے کہ میں انڈیا جا کر پیور ٹیلنٹ کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں وہاں پر کرکٹ بہت کھلا جاتا ہے اور ایک بولر کو ایک پیچر بنایا جا سکتا ہے ٹوم اسے بتاتا ہے کہ کرکٹ کی بال فکنے کے موشن میں اور بیز بال کی بال فکنے کے موشن میں زمین آسمان کا فرق ہے ان دونوں کے بائیومکینکس الگ ہیں ان دونوں کا ایکشن الگ ہے ان کا ٹائمنگ الگ ہے کسی بھی بولر کو ایک سال کے اندر پیچر نہیں بنایا جا سکتا دراصل ایک سال بعد یہاں پر بیز بال ٹرائل شروع ہونے والے ہیں اور جن دو ٹیلنٹ کو انڈیا سے لے کر آنا چاہتے ہیں وہ انہیں اس بیز بال ٹرائل کے لئے تیار کرنا چاہتے ہیں اسی لئے ٹوم انہیں کہتا ہے کہ ایک سال میں ایسا کرنا ناممکن ہے جی بھی ٹوم کو کہتا ہے کہ تمہارے پاس اس میں کھونے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے اگر تم کامیاب نہیں ہوئے تو کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا اور اگر تم کامیاب ہوگئے تو یہ پوری دنیا کے لئے ایک مثال ہوگی اور اب ٹوم اس کے لئے اگری ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہارا ساتھ دوں گا اور اب یہ اس کانٹیسٹ کا نام رکھتے ہیں ملین ڈالر آم جی بھی سب سے پہلے انڈیا اکیلہ آ جاتا ہے ائرپورٹ پر اسے ایک آدمی کو لینے آنا تھا لیکن وہ وہاں پر نہیں پہنچتا جی بھی کو خود اس کے آفیس میں پہنچنا پڑتا ہے اس آدمی کا نام ویویک ہوتا ہے جو اسے انڈیا کی ٹور میں گائیڈ کرے گا جی بھی اسے کہتا ہے شاید تم مجھے ائرپورٹ لینے آنے والے تھے ویویک کہتا ہے کہ مجھے لگا کہ تم کل آنے والے ہو دراصل وہ اپنے کام میں بہت زیادہ فاس نہیں ہوتا اسی لئے جو بھی سامان جی بھی نے ایرپورٹ سے یہاں پر بھیجوائے ہوتا ہے وہ ابھی تک کسٹم میں فسا ہوتا ہے اور جی بھی اسے پوزدہ ہے کہ ہمیں کب ملے گا ویویک کہتا ہے کسٹم سے سامان نکلوانے کا جو سسٹم تھوڑا سلو ہے اس کے لئے ہمیں پیسے دینے ہوں گی جی بھی کہتا ہے تمہارا مطلب ہے کہ برائیو یعنی کہ رشوت ویویک اس بات پر ہستا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم اس طرح کے شبدوں کا استعمال نہیں کرتے ہم اسے بائی پاس سسٹم کہتے ہیں جس میں ہم پیسے دے کے سامان کو جلدی نکلوانے لیتے ہیں اور اب یہ دونوں کسٹم کے اس آفیس میں جاتے ہیں جہاں پر ان کا سامان ہے جی بھی اپنا سامان نکلوانے کے لئے اسے پیسے دیتا ہے اس بات پر وہاں کا جو انچارج ہوتا ہے وہ بھڑک جاتا ہے اور ان دونوں کو کہتا ہے کہ جاؤ تین ہفتے بعد آنا تین ہفتے بعد تمہارا سامان ملے گا اور وہاں سے نکال دیتا ہے جی بھی اب بہت پلشان ہوتا ہے کیونکہ اسے سامان کی ضرورت ہے اس میں بیس بول کے بیٹ ٹی شٹ سب کچھ ہے اور اگلے پر وہی انچارج جس نے ابھی کچھ دیر پہلے نے کہا تھا کہ تین ہفتے بعد آنا ان دونوں کو ڈانٹ کر بھگایا تھا وہ پیچھے ان کے سامان کا ٹیمپو لے کر آ جاتا ہے جس میں جی بھی کا سارا سامان ہوتا ہے اور جی بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہ ان کا بائی پاس سسٹم ہے اور اب جی بھی کو اس کا سارا سامان مل چکا ہے یہاں پر جی بھی سے ایک اور لڑکا ملنے آتا ہے جس کا نام امیت روحن ہوتا ہے اور وہ جی بھی کو کہتا ہے کہ میں اس ملین ڈالر آم میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں میں اس کے لئے آپ سے کوئی بھی سیلری چارج نہیں کروں گا یہ سن کر جی بھی اسے اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے تاکہ اسے انٹرپریٹر یعنی جو انگلیش کو ہنڈی میں سمجھا سکے اور ہنڈی بھاشا کو اسے انگلیش میں سمجھا سکے اس طرح کا کام اس کے لئے کر لے یہاں پر یو ایس سے ایک اور آدمی جی بھی کا ساتھ دینے کے لئے آتا ہے جس کا نام رے ہوتا ہے یہ ایک آل ٹائم سکاؤٹ ہے لیکن یہ سوتا زیادہ اور کام کم کرتا ہے لیکن اسے اپنے کام کی بہت نالج ہوتی ہے اور ابھی سب کے سب اپنا پورا سامان لے کر ممبئی سے نکل جاتے ہیں اور الگ لگ شہروں میں ٹیلنٹ ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں لیکن انہیں کہیں بھی کوئی ٹیلنٹ نہیں ملتا ہر جگہ انہیں نراشائی ملتی ہے کیونکہ انہیں کم سے کم ایٹی مائل پر آر کی سپیڈ سے بال فیکنے والا لڑکا چاہیے لیکن ابھی تک انہیں سکسٹی فائب سے اوپر کوئی بھی نہیں ملا ہوتا دھیرے دھیرے شہر بدلتے بدلتے لکھنو پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ایک لڑکا ٹرائل کے لئے آتا ہے جس کا نام دنیش ہوتا ہے دنیش پہلے ہاکی کھیلہ کرتا تھا لیکن اب وہ اپنے پتا کے ساتھ ان کا ٹرک چلاتا ہے کیونکہ اس کی پتا کے کمر میں درد رہتا ہے دنیش یہاں پر ٹرائل کے لئے اس لئے آئے کیونکہ وہ انام جیتنا چاہتا ہے ملین ڈالر آم کانٹیسٹ میں جو بھی دو لوگ سیلیکٹ ہوں گے ان میں سے پہلے انام کے روپ میں ایک ملین ڈالرز دیے جائیں گے اور جو دوسری نمبر پر آئے گا اسے دس ہزار ڈالرز دیے جائیں گے دنیش اپنے پتا کو نیا ٹرک دینا چاہتا ہے اسی لئے وہ اس کامپیٹیشن کو جیتنا چاہتا ہے اور جب دنیش اپنے پہلی بال فیکتا ہے تو وہ نہ صرف نشانے پر لگتی ہے بلکہ اس کی سپیڈ اسی میل پرتی گھنٹے سے زیادہ ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ ایک کے بعد ایک چار بال فیکتا ہے اور چاروں کی سپیڈ اسی سے اوپر ہوتی ہے اور یہاں پر جی بی کو پہلی بار ایک امیت دیکھتی ہے یہی پر ایک لڑکا اور آتا ہے جس کا نام رنگو ہوتا ہے اور یہ بھی کرکٹ نہیں کھیلتا یہ ایک جیولین پلیئر ہوتا ہے اور جب وہ اپنی پہلی بال فیکتا ہے تو اس کی سپیڈ بھی اسی سے اوپر ہوتی ہے یہاں سے ان دونوں کو فائنل راؤنڈ کے لیے سیلیکٹ کر لیا جاتا ہے جو کی ممبئی میں ہونا ہے اور اب یہ دونوں کی دونوں ممبئی پہنچ جاتے ہیں جہاں پر اور بھی بہت ساری لوگ ہوتے ہیں جن سب کو سیلیکٹ کیا گیا ہے اور ان سب میں سے جو دو سب سے اچھا پرفارم کریں گے نہ صرف انہیں انعام دیا جائے گا بلکہ انہیں یہاں سے یو ایس بھی لے جائے جائے گا جہاں پر انہیں بیس بال کی ٹریننگ دی جائے گی اور اب ان کے کامپٹیشن کا فائنل دے آتا ہے سب وہاں پر اپنی اپنی بال تھرو کرتے ہیں اور جب دینیش کی باری آتی ہے تو وہ چار کی چار بال ایٹی پلس فیکتا ہے اور ابھی تک سب سے ٹاپ پر وہی ہوتا ہے اور اب باری آتی ہے رنگکو کی رنگکو لیفٹی ہوتا ہے اور ساتھی ساتھ اس کا ایک خاص ایکشن ہوتا ہے وہ بال پکڑ کر ایک پیر پر بہت دیر تک کھڑا رہتا ہے اور اس کے بعد وہ بال فیکتا ہے رنگکو بھی اپنی چاروں بالے ایٹی پلس فیکتا ہے اور رنگکو اس کامپٹیشن میں فرسٹ آتا ہے جسے ایک ملین ڈالرز دی جاتے ہیں اور سیکنڈ نمبر پر دینیش آتا ہے جسے دس ہزار ڈالرز دی جاتے ہیں اور اس کے بعد جی بی اور اس کی ٹیم ان دونوں لڑکوں کے گھر ان کی فیملی سے ملنے کے لے جاتے ہیں دینیش اپنے پتا کو اپنے نام کے پیسو سے چھوٹا ٹرک خرید کر دیتا ہے اس کے پتا اسے اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک دن تم ہمارا نام روشن ضرور کروگی یہاں پر جی بی اور اس کی ٹیم دیکھتی ہے کہ یہ دونوں لڑکے بہت گریب فیملی سے ہوتے ہیں اور اب جی بی رنگکو اور دینیش کے ساتھ امیت کو بھی یو ایس لے جاتا ہے کیونکہ رنگکو اور دینیش کو انگلیش بولنی نہیں آتی اور اب امیت ان کے بیچ میں بائی لنگول کا کام کرے گا یعنی کہ وہ ان کی باتیں جی بی کو اور جی بی کی باتیں انہیں سمجھائے گا اب اس سب کے سب گاڑی سے ائرپورٹ سے ہوتیل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور تب ہی انہیں پتا چلتا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی کرکٹ نہیں کھیلتا ان میں سے ایک کو جیولین اور دوسرے کو ہاک کی پسند ہے یہ دونوں کرکٹ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے اور ساتھی ساتھ ان کے ساتھ جو تیسرا لڑکا ہوتا ہے جس کا نام امیت ہے اسے بھی کرکٹ پسند نہیں ہے یہ سننے کے بعد جی بی شوکڈ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے دوست ایش نے کہا تھا کہ انڈیا میں ہر کوئی کرکٹ پسند کرتا ہے اب جی بی اور ایش ان تینوں کو ہوتیل چھوڑ کر اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور تب ہی جی بی کو ہوتیل سے کال آتا ہے اور جب جی بی ہوتیل جاتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ جب یہ تینوں ایلیویٹر میں تھے تو انہوں نے سٹاپ کا بٹن دبا دیا اور جب ایلیویٹر رک گیا تو یہ ڈر گئے انہوں نے فائر الام کا اور ایلیویٹر الام کا بٹن دبا دیا اور اب ہوتیل والے ان تینوں کو وہاں نہیں رکھنا چاہتے اسی لئے مجبوری میں جی بی کو ان تینوں کو اپنے گھر لانا پڑتا ہے اور اب یہ تینوں جی بی کے ساتھ رہیں گی اگلے دن یہ پریکٹس کے لئے جاتے ہیں پریکٹس میں جب انہیں بیز بال کا گلپز دیا جاتا ہے تو انہیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہے انہیں بتایا جاتا ہے کہ اسے ہاتھ میں پینا جاتا ہے اور اب ان کی پریکٹس شروع ہوتی ہے یہاں پر ٹوم انہیں پریکٹس کرواتا ہے اور پریکٹس کے بعد جب جی بی ٹوم سے پوچھتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ چھ مینے میں تیار ہو جائیں گی ٹوم کہتا ہے کہ یہ دونوں مہنتی ہیں سیریس پریکٹس کرتے ہیں جیسا میں کہتا ہوں ویسی کرتے ہیں لیکن جو میں نے آس دیکھا مجھے نہیں لگتا کہ انہیں چھ مینے میں تیار کیا جا سکتا ہے اس کے بعد یہ ریگولر پریکٹس پر آتے ہیں لیکن جی بی ان کے ساتھ نہیں آتا کیونکہ وہ اپنے کاموں میں بہت بیزی ہوتا ہے اور ساتھی ساتھ فٹبال پلیئر پوپو جس سے پسلے بار اس کی ڈیل نہیں ہو پائی تھی وہ خود جی بی کو کال کرتا ہے اور جی بی اسے بھی اپنا بہت وقت دے رہا ہوتا ہے اور یہاں پر رنگکو اور دینیش اتنے بڑے دیش میں جو کہ ایک چھوٹے سے شہر سے ہیں وہ دونوں کی دونوں اکیلے ہو جاتے ہیں جی بی اس بات کو نہیں سمجھ باتا دراصل ان دونوں کو منٹل سپورٹ کی ضرورت ہے کیونکہ اس دیش میں جی بی کے علاوہ کسی کو بھی نہیں جانتے لیکن جی بی اس بات کو نہیں سمجھ باتا اور اسی وجہ سے ان دونوں کی پرفومنس بھی امپرووڈ نہیں ہو رہی ہوتی اب ایک دن جی بی ان تینوں کو پوپو کی پارٹی ملے جاتا ہے اور جب وہ پوپو سے باتیں کر رہا ہوتا ہے تب یہ تینوں گلتی سے وہاں پر الکوہل پی لیتے ہیں اس سے پہلے کی پوپو اور جی بی کے بیچ میں ڈیل ہوتی جی بی کو ان کا کال آتا ہے اور جی بی کو نا چاہتے بھی انہیں واپس گھر ٹراب کرنے کے لے جانا پڑتا ہے اور جب جی بی واپس پوپو کے پاس جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر کوئی اور ہوتا ہے پوپو نے ان کے ساتھ ڈیل سائن کر لی ہوتی ہے اور اس طرح سے جی بی کے ہاتھ سے ایک بہت بڑا موقع نکل جاتا ہے جی بی واپس گھر آ کر ان تینوں کو بہت ڈاٹتا ہے اور وہ کہتا ہے تمہاری گیم بھی امپرووڈ نہیں ہو رہی تمہیں اپنے گیم پر دھیان دینا چاہیے اور اس کے بعد وہ گھر سے باہر نکل جاتا ہے جی بی کے یہاں پر ایک ٹیننٹ بھی رہتی ہے جس کا نام برینڈا ہے اور برینڈا جی بی کو سمجھاتی کہ ان دونوں کو تمہاری ضرورت ہے اس دیش میں وہ تمہارے علاوہ کسی کو بھی نہیں جانتے دراصل برینڈا نے پہلے بھی ان سے بات کی ہوتی ہے اس لئے برینڈا کوئی بات پتا ہوتی ہے اور اب جی بی اپنا وقت انہیں دینا شروع کر دیتا ہے اور دھیرے دھیرے ان کی گیم بھی امپرووڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے وہیں جی بی اور برینڈا بھی ایک دوسرے کے قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک دن مسٹر چنگ جو اس پورے پروگرام کو فنڈنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ جی بی سے ملنے کے لئے آتے ہیں اور وہ سے یاد دلاتے ہیں کہ جس دن ہماری ڈیل ہوئی تھی اور اس ڈیل کی ڈیٹ کے اکارڈنگ آج سے ٹھیک تین ہفتے بعد ہماری ڈیل کو پورا ایک سال ہو جائے گا اور تین ہفتے بعد میں تمہارے ان دو لڑکوں کی جنہیں تم انڈیا سے یہاں لے کر آئے ہو ان کی پرفارمنس دیکھنا چاہتا ہوں حالانکہ مسٹر جے بھی مسٹر چنگ کو کہتے ہیں کہ وہ دون اچھا پرفارمن کر رہے ہیں لیکن انہیں کچھ اور وقت چاہیے پر مسٹر جنگ کہتے ہیں ڈیل ایز ڈیل اور اب رنکو اور دینیش کو مسٹر چنگ کے سامنے ساتھی ساتھ کئی بڑے چینلز اور کئی بڑے پلیئرز کے سامنے پرفارمن کرنا ہوگا جس کے لئے میٹلی ابھی پریپیر نہیں ہے اور اب وہ دن آ جاتا ہے جب انہیں سب کے سامنے پرفارمن کرنا ہے ابھی اُس جگہ جاتے ہیں جہاں پر بڑے بڑے چینل بڑے بڑے پلیئرز اور بہت بڑے بڑے لوگ انہیں دیکھنے کے لئے ان کا انتظار کر رہے ہوتی ہیں ان سب کو دیکھ کر یہ نووس ہو جاتے ہیں اور ان کی پرفومنس یہاں پر بہت ویک ہوتی ہے جس لیول کا عام طور پر پرفوم کرتے ہیں ان کی پرفومنس اس سے بھی بہت ڈاؤن ہوتا ہے تیرے پوری طرح سے ڈیزاسٹر ہوتا ہے جی بی ان دونوں کی پرفومنس دیکھ کر بہت زیادہ ڈسپوائنٹیڈ ہوتا ہے اور تب ہی اس کے پاس مسٹر چنگ آتے ہیں جنہوں نے اس پورے پروگرام کی فنڈنگ کی ہے اور وہ جی بی کو کہتے ہیں کہ کانگریچولیشنز میں اپنی ڈیل کو تین سال کے لئے اور بڑھاتا ہوں ان دونوں لڑکوں کا سفر یہی پر ختم ہوتا ہے لیکن ہم اسی طرح سے اور بھی ٹیلنٹ ڈھونڈ سکتے ہیں دراصل جو بھی انہوں نے کیا ہوتا ہے انہیں اس سے بہت پبلسٹی ملی ہوتی ہے یعنی کہ ان کا ملین ڈالر عام پروڈیکٹ پوری طرح سے کامیاب ہوا اسی لیے وہ آگے بھی ایسا کرنا چاہتے ہیں مسٹر جی بی اس پورے ٹرائل کے فیل ہونے کے باوجود بھی جیت گئے کیونکہ اب ان کے پاس مسٹر چنگ ہے جو انہیں فنڈنگ کر سکتے ہیں اور یہی وہ چاہتے تھے پر یہاں پر دینیش اور رنگ کو دونوں پوری طرح سے ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ وہ جو کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر پائے وہ اس ٹرائل میں پوری طرح سے فیل ہو گئے مس برینڈا جی بی سے کہتی کہ ان دونوں کو ایک اور موقع ملنا چاہیے ان کا ایک اور ٹرائل ہونا چاہیے کیونکہ یہ اس سے اچھا کر سکتے ہیں لیکن یہ بھی جانتا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا پر وہ خود بھی چاہتا ہے کہ انہیں موقع ملنا چاہیے کیونکہ یہ اس سے بہتر پرفارم کر سکتے ہیں اسی لوگ مسٹر چنگ کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ایک اور ٹرائل کروانا چاہتا ہوں مسٹر چنگ سیکنڈ ٹرائل کے لئے ساف ساف منع کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے سیکنڈ ٹرائل کیا تو میرا اس میں کوئی سپورٹ نہیں ہوگا اور آگے بھی میرے ساتھ جو بھی تمہاری کمیٹمنٹس ہیں وہ بھی پوری طرح سے ختم ہو جائیں گی کیونکہ تمہارے دونوں لڑکے پہلے ٹرائل میں پوری طرح سے فیل ہو گئے جیوی کہتا ہے کہ وہ ان کی فیلئر نہیں بلکہ میری فیلئر تھی اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چڑھا جاتا ہے اب کسی بھی ٹیم کے سینئر سے سکاؤٹس جیوی کو دوسرے ٹرائل کا موقع نہیں دینا چاہتے کیونکہ سب کے سب پہلے ٹرائل پر وہاں پر تھے اور تب ہی اس کے پاس وہ آدمی آتا ہے جس کا نام رے ہے جو جیوی کے ساتھ انڈیا میں تھا رے اسے میسٹر والٹر سے ملاتا ہے میسٹر والٹر اور پیٹ بگز پائرٹس ٹیم کے ہیڈ سکاؤٹ ہیں اور جب پہلا ٹرائل ہوا تھا تو وہاں پر نہیں تھے اسی لئے وہ جیوی کو دوسرے ٹرائل کا موقع دے دیتے ہیں اور اب ان دونوں کا ایک بار پھر سے ٹرائل ہوگا جیوی واپس گھر آتا اور وہ دیکھتا ہے کہ ان تینوں نے اس کے لئے ایک ڈیٹ ارینج کی ہے اور یہ میس برینڈا کے ساتھ ہے یہاں پر سب کچھ انڈین سٹائل میں ہوتا ہے اور جیوی ان دونوں کو بتاتے ہیں کہ تمہارا ایک اور ٹرائل ہوگا جس سے دونوں بہت خوش ہوتے ہیں اور اب وہ دن آتا ہے جب ان دونوں کو ایک بار پھر سے ٹرائل دینا ہے ٹوم جوکنگ کا کھوچ ہے جیوی سے کہتا ہے کہ یہ دونوں ابھی بھی نروس لگ رہے ہیں تمہیں ان سے بات کرنی چاہیے لیکن جیوی خود نہیں جاتا وہ امیت کو بھیجتا ہے وہ کہتا ہے تم ہمیشہ بیس بول کے خوش بننا چاہتے تھے جاؤ اور ان سے بات کرو امیت ان دونوں کے پاس جاتا ہے اور وہ ان دونوں کو کہتا ہے کہ میں ہمیشہ سے ایک بیس بول کا پلیئر بننا چاہتا تھا لیکن میں یہاں تک موجنے کے بارے میں سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا لیکن اب تمہارے پاس وہ موقع ہے جب تم ایک اصلی بیس بول کے پلیئر بن سکتے ہو اور اس کے بعد انڈیا کا ہر ایک بچہ تم جیسا بننا چاہے گا جاؤ اور کر دکھاؤ تاکہ ہم سب کو تم پر پراؤڈ ہو اور اس کے بعد یہ دونوں سب کے سامنے ایک بار پھر سے پرفارم کر دیں اور اس بار یہ جتنے بھی ڈیلیوری کرتے ہیں یہ سب کی سب نبھے میل پرتی گھنٹہ سے اوپر کی ہوتی ہے اور یہ دیکھ کر سب کے سب پوری طرح سے شاکٹ ہو جاتے ہیں مسٹر چنگ بھی سیکنڈ ٹرائل کو دیکھنے کے لئے یہاں پر آئے ہوتے ہیں اور نہ صرف مسٹر چنگ کو بلکہ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سب کو ان کی کامیابی سے بہت خوشی ہوتی ہے اور انت میں ہمیں دینیش اور رنگو کا اصلی فوٹیج دکھائے جاتا ہے جس میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ انہیں پیٹس بگ پائرٹس ٹیم میں سیلیک کر لیا گیا ہے اور اگلے دس مہنوں تک ان دونوں نے اسی ٹیم سے کھیلا یہ دونوں پہلے ایسے انڈینز تھے جنہیں امریکہ کے اتنے بڑے لیگ میں سائن کیا گیا تھا انڈیا آنے کے بعد انہوں نے بیس بول کی کوچنگ شروع کی اور تین سالوں تک ان کی ٹیم ایک بھی میچ نہیں آرہی وہی جے بی بسٹین نے ملین ڈالر آم کے ذریعے ٹیلینٹ کو ڈھونڈنا جاری رکھا اور ساتھی ساتھ اس نے برینڈا سے شادی کر کے اپنی فیملی بھی بنا لی اور اسی ہیپی اینڈنگ کے ساتھ یہ سچی کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم سن 2014 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ٹی بی پر اس کی ریٹنگ ہے ساتھ امید کرتے ہیں کہ دینیش اور رنگکو کی زندگی کی سچی کہانی جس نے ان کی پوری دنیا بدل دی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی